سبسکرائب کیجئے لبا کے گھرے لوں نسخے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے اثردار گھرے لوں نسخے اور ہیل ٹپس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ہائے دوستوں ویلکم ٹو آور چینل لبا کے گھرے لوں نسخے بینہ بھوک کے کھانا کھانے اور بازار میں بکنے والی چیزوں کے کھان پان کے چلتے لوگوں میں قبض آج ایک عام بات ہو گئی ہے قبض کا ہونا حازمے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ صرف بھوک ہی کم نہیں کرتا بلکہ گیس ایسیریٹی اور شریر میں ہونے والی انے کئی سمسیائیں بھی پیدا کر سکتا ہے آج بچوں سے لے کر بوڑھے تک اس روک سے پیڑت رہتے ہیں قبض کو سمجھنے کے لئے ایک بات جان لے کی ہر کسی کے شریر کے حازمے کا پیٹن الگ الگ ہوتا ہے کسی کو پورے دن بھر میں صرف ایک بار ہی پیٹ ساف ہوتا ہے تو کسی کو دن میں دو سے تین بار ہوتا ہے کچھ لوگ تو ہفتے میں صرف دو یا تین بار ہی ٹوالیٹ جاتے ہیں اگر آپ کو ہفتے میں تین بار سے کم ٹوالیٹ جانا پڑتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ قبض روک سے پیڑت ہیں اگر آپ کو ٹوالیٹ میں زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور آپ کو زیادہ سمجھ لگتا ہے تو یہ قبض روک ہونے کا مکھے لکشن ہے اسی کے ساتھ قبض روگیوں میں پیٹ پھولنے کی شکایت بھی پائی جاتی ہے ویسے تو قبض کا مکھے کارن گلت آہار کا سیون ہے لیکن اس کے اور بھی کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی پریگننسی کھانے میں فائبر کی کمی شریر میں پانی کی کمی زیادہ چائے اور کافی کا سیون کرنا پین کلر دواؤں کا استعمال کرنا شراب کا سیون کرنا اسٹریس اور ڈپریشن بھی آپ کے قبض کی وجہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی بھی نشے کا عادی جب اپنے نشے کی عادت کو ایک دم سے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تب بھی قبض کا ہونا ایک عام بات ہے ویسے تو قبض کو دور کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے گھرے لو نسخے مل جائیں گے جو اثردار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو تیار کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور کئی کئی بار نسخے میں بتائی گئی سامگری اتنی آسانی سے نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے ہم ان نسخوں کو استعمال نہیں کر پاتے اس لیے ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر آج ہم آپ کو قبض کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسے گھرے لو نسخے بتانے والے ہیں جس میں استعمال ہونے والی چیزیں آپ کو بہت آسانی سے مل بھی جائیں گی اور جن کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نسخے اتنے اثردار ہیں کہ ان کا سیون کرنے سے آپ کو ترنت فائدہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کی قبض کی بیماری جڑ سے دور ہو جائے گی تو چلیے جانتے ہیں قبض کو دور کرنے کے لیے بہت ہی آسان اور اثردار گھرے لو نسخے دوستوں یہ نسخہ قبض کو دور کرنے اور پیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرنے میں اتنا فائدہ مند ہے کہ بس کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا فائدہ پتا چلنا شروع ہو جائے گا اس نسخے کو بنانے کے لیے ہم انجیر، ہرے پدینے کے پتے ڈنٹھل سمیت اور سونف کا استعمال کریں گے دوستوں سوکھے انجیر میں ادھک ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو نہ صرف قبض ہونے سے روکتا ہے بلکہ پاچن سے جڑی کئی سمسیاں کو بھی ختم کر دیتا ہے دوستوں ویسے تو پدینے میں بہت سی بیماری کو دور کرنے کے گن ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں صرف کچھ ہی گن بتانے والے ہیں پدینہ پیٹ میں بادیپن کو ختم کرتا ہے پیٹ کے کیڑے کو مارتا ہے گیس کی تکلیف پیٹ میں درد اُلٹی دست زکام خانسی وغیرہ روگوں میں بھی لابدائک ہوتا ہے سونف سے نظر تیز ہوتی ہے حازمے کو بہتر بناتا ہے کف کو نکالنے اس کے علاوہ پیٹ کی انی شکایتوں کو دور کرنے کے بھی گن ہوتے ہیں اس نسخے کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی تین انجیر کچھ ہرے پدینے کے پتے ڈنڈھل سمیت اور آدھا چمس سونف سب سے پہلے رات کو پدینہ اور انجیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دو کپ پانی میں بھیگو دیں پھر صبح اٹھ کر بھیگوے ہوئے انجیر اور پدینہ کو گیس پر رکھ کر تب تک اُبا لیں جب تک پانی صرف ایک کپ رہ جائے اور اس کے بعد اس پانی کو گیس سے اتار کر تھنڈا کر لیں اور پھر چھان کر اس کا سیون کریں ضرورت پڑھنے پر آپ اس میں شہد یا کھڑی شکر بھی ملا سکتے ہیں اس نسخے سے پوری طرح سے فائدہ پانے کے لیے اسے دن میں تین سے چار بار چار ہفتے تک استعمال کریں لیکن آپ کو اس کا فائدہ صرف ایک ہفتے میں ہی پتا چلنے لگے گا دوستوں یہ نسخہ اتنا جبردست ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کی قبض اور پاچن کریا کی پرابلم بس کچھ ہی دنوں میں دور ہو جائے گی اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو صرف تین سے چار سوکھے انجیر کی ضرورت ہوگی سوکھے انجیر میں ادھک ماطرہ میں فائبر ہوتا ہے جو نہ صرف قبض ہونے سے روکتا ہے بلکہ پاچن سے جڑی کئی سمسیاؤں کو بھی ختم کرتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے انجیر کو دھو کر رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں پھر صبح اٹھتے ہی نہار مو اس کا پانی پی لیں اور انجیر کو چبا کر کھا لیں یہ نسخہ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ انجیر زیادہ تر لوگوں کو پسند بھی ہوتا ہے تو آپ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور اپنی پرانی سے پرانی قبض کو بس کچھ ہی دنوں میں دور کریں دوستوں اس نسخے میں ہم نرنجن پھل کا استعمال کریں گے جس میں قبض، فشر اور پائل سے جڑے سارے روگوں کو جڑ سے ختم کرنے کے گن ہوتے ہیں اور یہ قبض کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں یہ نسخہ اتنا اثر دار ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے قبض کی پرابلم کیسی بھی ہو بس کچھ ہی دنوں میں دور ہو جائے گی اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا صرف ایک نرنجن پھل جو کسی بھی جڑی بوٹی کی شاپ پر آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا اب اس نسخے کو استعمال کرنے کے لیے روزانہ ایک پھل کو دھو کر رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھتے ہی کھالی پیٹ اس کا پانی پی لیں اور نرنجن پھل کو چبا کر کھا لیں ایک دو دن بعد آپ کو قبض کی پرابلم سے کافی آرام مل جائے گا لیکن دوستوں فائدہ ملنے پر بھی اس نسخے کو لگاتار پندرہ روز تو ضرور کھائیں تاکہ آپ کو قبض کی پرابلم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے دوستوں ان تینوں نسخوں کے علاوہ میں آپ لوگوں سے کھانے پینے اور پرحیس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو قبض اور پاچنکریا سے جڑی ساری سمسیاؤں سے چھٹکارہ دلانے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوں گی سیب، گاجر، پپیتا، انجیر، منکہ، امرود اور انگور جیسے پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں لیکن امرود کھاتے وقت یہ خیال رکھیں کہ بیجوں کو نہ چبائیں بلکہ اسے بغیر چبائیں نگل لیں اس کے علاوہ سبزیوں میں لوکی اور ہری سبزیوں کا بھرپور استعمال کریں اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کھالی پیٹ دو سے تین گلاس پانی ضرور پیئیں ساتھ ہی ساتھ ادرک کو کسی نہ کسی روپ میں استعمال کرتے رہنے سے کھانا آسانی سے حضم ہو جاتا ہے اور قبض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جاتا ہے تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدے مند ہوگا لائک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی سجیشن یا سوال ہو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان گھرے لو نسخوں کا فائدہ اٹھا سکیں سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل لبا کے گھرے لو نسخے کو اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی اگلے ویڈیو کے لیے آپ کو سب سے پہلے پتا چلے